سال دوہزار بیس اکیس کے بچڑ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پچھلے تین ماہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کاروبار زندگی جیم ہو کر رہ گیا ہے مزدور دہاری دار طبقہ چھابڑی لگانے والے فیکٹریوں میں کام کرنے والے نوکر تنخواہ دار پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے گھروں میں چیزیں بنا کر بیچنے والے الغرض ہر طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں بالخصوص متوسط طبقہ ان کی اولادیں اور بچے دو وقت کے کھانے کے لیے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں ایسے میں گورمنٹ ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہیں مل رہی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کا درد محسوس کرتے ہوئے رضا کرانہ طور پر یہ لوگ کم از کم اپنی آدھی آدھی تنخواہیں غریب اور مجبور طبقے کو دے دیتے مگر پچھلے دنوں ان حد حرام کم ظرف اور بددیانت طبقے کی طرف سے ایسی پوسٹیں بھی نور سے گذری کہ ہم اگر مزے میں ہیں اور پوری پوری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں تو چار جماعتیں تم بھی پڑھ لیتے حالانکہ پوری قوم جانتی ہے کہ گورمنٹ جوب کے لیے صرف تعلیم ہی ضروری نہیں ہوتی بلکہ دھن دھونس دھاندلی رشوت سفارش اور ہر جائز نجائز کام میں مہارت ہونا ضروری ہے ویلڈن عمران خان ویلڈن کون نہیں جانتا کہ گورمنٹ جوب مطلب کام نہ کرنے کی تنخواہ ہر گورمنٹ ایمپلائی سیلری کے ساتھ ساتھ کچھ اوپر سے دیاری لگانا اپنے اوپر فرض این سمجھتا ہے ایسے حالات میں آپ کا فیصلہ بلکل درست ہے ویلڈن عمران خان ویلڈن ہر ملازم پار ٹائم کے نام پر دو دو تین تین کام کر رہا ہے ہا وہ کھیتی باری ہو ہا وہ دکانداری اور تجارت ہو یا اکیڈمی اور ٹویشن سینٹر کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کے بہانے یہ لوگ اگر اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نباتے تو لوگوں کو دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی اور نہ ہی ان میں ڈبل ڈبل ٹرپل روپے بلکہ ڈالر بنانے کے چھاپا کھانے چلانے کی سکت ہوتی مگر ان کے پیٹ پورے ملک کے وسائل اور معصوم لوگوں کے حق کھانے سے بھی نہیں بھرتے ہر ملازم پار ٹائم کے نام پر دو دو تین تین کام کر رہا ہے ہا وہ کھیتی باری ہو ہا وہ دکانداری اور تجارت ہو یا اکیڈمی اور ٹویشن سینٹر کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کے بہانے یہ لوگ اگر اپنی ڈیوٹیاں ایمانداری سے نبھاتے تو لوگوں کو دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی اور نہ ہی ان میں ڈبل ٹرپل اور روپے بلکہ ریال اور ڈالر بنانے کے چھاپا کھانے چلانے کی سکت ہوتی مگر ان کے پیٹ پورے ملک کے وسائل اور معصوم لوگوں کے حق کھانے سے بھی نہیں بھرتے کچھ لوگ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں اور احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مزدور جو صبح و صویرے دہاری پہ جاتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی لاتا تھا تین ماہ سے بے روزگار بیٹھا ہے پرائیویٹ تعلیمی داروں میں کام کرنے والے ماسٹر ایمفل اساتزہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے دکاندار جن کی آمدن ساٹھ سے اسی فیصد تک کم ہوئی ہے وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے سبر شکر کا دامن تھامے ہوئے ہیں تو ان ویلوں کو گھر میں بیٹھ کر پوری تنخواہ پر بھی پریشانی کیوں ان ویلوں کو گھر بیٹھے پوری تنخواہ ملنے کے باوجود پریشانی آخر کیوں